اسلام کی روز میں نے بریزوان جیما ویڈیو آف کپٹل سمارٹ سیڈی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک 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 بلاغ بی میں جو بننے والے پانچ مرلا کے ویلاز ہیں جو سیٹی نے بیک ان ٹونٹی ٹونٹی تری ایرز کے پیمنٹ پلان پر آفر کیا تھے اور آپ سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی ٹی میں ان ویلاز کا پوزیشن آفر کرنے جاریے سیٹی ان ویلاز کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کروں گا اگزیکٹی بلاغ بی کے اگر بات کریں تو اگزیکٹی بلاغ بی میں صرف پانچ مرلا کی کٹنگز ہیں اور پانچ مرلا کے پلاغ پر ہی تمام ویلاز بن رہے ہیں اس وقت آپ مین بلیورڈ پر دیکھیں تو سولہ ویلاز ہے جو ایکسا سیفٹ روڈ فیسنگ ہے سولہ ویلاز ہے اس کی بیک پر جن پر بھی پینٹس کا کام شروع ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ سٹریٹس ہیں جن پر ویلاز بن رہے ہیں ٹوٹل نمبر کی بات کی جائے تو سوائیٹی کی طرح سے وہاں پہ 150 پلس ویلاز ہیں جو سوائیٹی نے کنسٹرکٹ کر کے میمبرز کو ہینڈ آور کرنے ہیں ان ویلاز کے اچھی بات یہ ہے کہ اب سوزائیٹی کی طرح سے جب ویلاز سیل کیے گئے تھا اس کی بیس پرائز تھی 84.5 لائک روپیز اور آج کے ریٹ میں یہ ویلاز کو مارکیٹ میں ایک کروڑ پندرہ سے ایک کروڑ بیس لاک روپے کا کیش کی پرائز میں ملتا ہے اگر آج کے ریٹ میں صرف کنسٹرکشن کے ریٹ آپ فالو کریں تو کنسٹرکشن کے ریٹ پاکستان میں اس وقت اسلامباد میں اے پلس مٹیریل کے ساتھ اپروکسیمیٹ 6,000 روپیز پر سکر فیٹ ہیں تو صرف ویلاز کی کنسٹرکشن کیونکہ اس کا کورڈ ایریا ہے 200 سکر فیٹ تو ویلاز کی کنسٹرکشن جا کے آپ کو تقریباً تقریباً ایک کروڑ بیس سے ایک کروڑ تیس لاک کے درمیان صرف کنسٹرکشن کوسٹ پڑتی ہے اگر اس میں آپ دیکھیں جو کاسٹ آف لینڈ ہے اور اس ڈیویلپن چارجز ملائیں تو اوورال جو کاسٹ بنتی ہے جا کے ویلاز کی ون سیونٹی ون سکسٹی کے آس پاس پڑتی ہے تو جن ممبر کے باس ویلاز ہیں پانچ مرلا کے ان کے لیے ڈیفرنیل ریکمنڈیٹ یہ ہے کہ وہ اپنے ویلاز کو ہولڈ کریں اور دیفرنیلی ان کا پوزیشن جو آنے کے بعد سوسائیٹی کو ہی رینٹ آور کریں سوسائیٹی نے ان ویلاز کے اچھی بات یہ ہے کہ سوسائیٹی نے تمام ویلاز جو ممبر اوورسیز ہیں وہ اپنے ویلاز سوسائیٹی کو رینٹ آور کرتے ہیں تو سوسائیٹی ان ویلاز کی مانٹیننس کی ذمہ دار ہے اور سوسائیٹی ان ویلاز کو مانٹین کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بینفیٹ یہ ملے گا کہ پر منت آپ کو رینٹ انکم جو ہے رن کے آروہ ہی آپ کو پر منت ملنا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ٹوٹل پرائز پر دیکھتے ہیں تو with the passage of time یہی ویلاز لیٹر سٹیج پر جا کے دو سوا دو کروڑ کے آس پاس ہوں گے تو تب آپ اس کو چاہیں تو سیل کر سکتے ہیں تو اس کی سیلنگ جو ہے جن کے پاس یہ ویلاز موجود ہیں بلکل ریکمینڈیٹ نہیں ہے اور جن کے پاس یہ ویلاز نہیں ہیں اگر وہ پرکیور کرنا چاہیں تو آج کی ڈیٹ میں سب سے perfect time ہے ان ویلاز کو پرکیور کرنے کا that too on the price tag of 1.15 کروڑ اور 1.25 کروڑ جو mainly price بنتی ہے جو main category plots ہیں جیسے main road ہو گیا corner ہو گیا, park face ہو گیا اس طرح کے جو ویلاز ہیں 1.15 کروڑ, 1.15 لاکھ کی بریکٹ میں ری سیل میں پرکیور کر کے اپنے نام پر transfer کر سکتے ہیں along with possession تو یہ ہوگی ان ویلاز کی overall general update اب executive block B میں ان ویلاز کا positive side کیا ہے کہ اگر آج کی ڈیٹ میں دیکھیں تو جن members نے بھی smart city میں temporary access لے کے motorway سے smart city میں enter ہونے ہیں وہ directly ان ویلاز تک 2 minute کے اندر access کر سکتے ہیں کیونکہ آج کی ڈیٹ میں جو ایک ہی road available ہے جو directly ان ویلاز تک lead کرتے ہیں وہ road جو ہے وہ society کی طرح سے مکمل corporate ہے اور مکمل developed ہے اور اس کے آس پاس جو surrounding ہے وہاں پہ society نے commercial district بھی launch کیا ہے جس کا 20% پہ possession available ہے تو جو member commercial plot میں interested ہیں وہ 4 مرلا اور 8 مرلا commercial سامنے لیکوی commercial میں لے سکتے ہیں جہاں پہ 4 مرلا کا commercial آپ کو 1.95 لاکھ روپے کا ملتا ہے اور صرف 49 لاکھ روپے ڈاون پیمٹ دے کے آپ وہ plot لے کے ڈیریکٹ لی کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جن members کے پاس بجٹ زیادہ ہو وہ 3.25 کروڑ کا یعنی سوا 3 کروڑ کا 8 مرلا کمرشل لے سکتے ہیں جو main ایک سو سیفت روڑ پہ ہے آگے جا کے میں میں گوگل لکیشن پہ چیزیں ایکسپلین کروں گا تو میں اس کی ویٹ میر کر دوں گا کہ آپ کو وہاں پہ ایک سو سیفت روڑ ہے جو آپ کو سوائٹی کی طرف سے main ملتا ہے اس کے لابے 76 فیڈ کے آپ کے پلوٹ کے سامنے پارکنگ ہے اس کے ساتھ آگے ایک سو سیفت روڑ کے اپسٹ سائٹ پہ 120 فیڈ کا اور روڑ ہے تو ٹوٹل 376 فیڈ وائیڈ آپ کو روڑ ملتا ہے کمرشل کے سامنے جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ فیوچر میں چکری روڑ پہ جتنی سوائٹیز ہیں انہوں نے موٹر وے پہ ایکسس لینی ہے سمارٹی کے انٹرچین کے تھو تو ڈیفرنی انہیں اس روڑ سے گزرنا پڑے گا تو اس لیے ان ویلاس کی ویلیو بہت اہم بنتی ہے اور ان جو کمرشل پلوٹس ہیں ان کی ویلیو بہت اہم بنتی ہے اوورال اگزیکٹیو بلوک بی کے تمام پلوٹس ہیں وہ ڈیویلپڈ ہیں اور پوزیشنی بل ہیں ماں سوائے سٹریٹ 1 ٹو سٹریٹ 4 کے اور لین 1 ٹو لین 3 کیونکہ ان کا سوائٹی نے ریزنلی لینڈ پر کیور کی اور لینڈ پر کیور کرنے کے بعد اس کے دیویلپنٹ بھی تقریباً almost فائنل سٹیجز پہ ہے اس کا پوزیشن بھی اپلائی کرنا چاہیں تو تقریباً 2 سے 3 ماہ کا پروسیس ہوتا ہے پوزیشن کا پوزیشن جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو جب پوزیشن ہینڈوور ہوتا ہے اس وقت آپ کا پلوٹ جو مکمل ٹیلیور ہو چکا ہوگا تو definitely suggested ہے کہ آپ کو بہت ہی کم پرائز میں اگزیکٹیو میں آپ کو عام طور پر جو پلوٹ 24 سے 25 لاک سٹریٹنگ پرائز ہے developed or possessionable without development charges اور عام طور پر جو اچھا category plot جو مین روڈ ہو گیا پارک فیس ہو گیا کورنر ہو گیا وہ plot آپ کو 28 لاک کی بریکٹ کا مل جاتا ہے 27 لاک کی بریکٹ کا تو 27 لاک کا 5 مل لاک کا plot اس طرح کی لوکیشن پر جس کے بالکل سامنے گالف کورس ہو لیفٹ سائیڈ پر اس کے ایک سو سی فٹ روڈ ہے سامنے ایک سو سی فٹ روڈ ہے اس کے لابہ سامنے لیک ہے گالف کورس بلکل سامنے ہے چار سو فٹ روڈ سے بلکل وکنگ ڈسٹنس ہے اور انٹرچینج سے آپ وکنگ ڈسٹنس بھی جا سکتے ہیں اذا رویز تریول کر رہے ہیں تو آپ کو ایک سے دو منٹ میں انٹرچینج پر ایکسس لے سکتے ہیں تو اس لحاظ سے کافی امپورٹنس لکیشن بنتی ہے رائٹ نو میں گوگل ارت لوکیشن پر ایکسپلین کرتا ہوں اس کے بعد میننگ پارٹ میں اس کا مزید ایکسپلین کر دوں گا اس وقت ایکسپلین پر ایک سمارٹی کا ماسٹر پلان دیکھ سکتے ہیں ماسٹر پلان میں جو آج کی ویڈیو سپسیوکلی ان پلوٹس کے حوالے سے ان ویلاز کے حوالے سے سب سے پہلے میں گوگل ارت پر آپ کو جو مین چیز ایکسپلین کرنا چاہتا بناتا ہے تھا کہ آپ ایکسپلی بلوک ساتھ یہ کمیرشل بنتا ہے اس کی کیوں اتنی امپورٹنس ہے اور ہر ویڈیو میں امتر روپیز کا ذکر بھی کرتا ہوں جب ایکسپلی بلوک بنتی ہے ایکسپلی بلوک میں 4 مرلا کمیرشل ہیں اگر میں ماسٹر پلان کو لائٹ کروں سرف آپ کو یہ پوائنٹ کروں یہ بنتا ہے بلوک میں اس وقت یہ بہت پبلک روڈ ہے اس روڈ کا استعمال کرنا کمپلشن کے لیے اب اس پہ روڈ پہ آتے ہیں یہ سب سے پہلے لیک ویو کمیرشل ہیں چیزیں یہ ویو کمیرشل ہیں جس سامنے وان 247 فیت روڈ بنتا جس میں 67 فیت روڈ سوری پارکنگ کی ہے وان ایٹی فیٹ روڈ ہے اور اس کے اپسیٹ سائٹ پہ روڈ کاؤ نکی آیٹی نے دیکھیں تو اگر میں یہ پلوٹ کی لوکیشن ہے اگر پلوٹ کی لوکیشن سے ڈسٹنس کاؤ کروں کے سامنے روڈ کی ورد کتنی بنتی کتنا آریہ بنتا ہے تو آپ کو اس سے بہتر آئیڈیا ہو جائے گا میں کر دیتا ہوں اب یہ پارکنگ سپیس ہے اس ایریا سے لے تک روڈ دوسری سائی آتی جہاں پہ یہ یہ تک روڈ آتا ہے تو ٹوٹل لیندھ جو بنتی 322 فیٹ بنتی ہے پلاس مائنس اس میں ہو سکتا ہے تقریبا آپ سوہ 300 فٹ کی پلوٹ کے سامنے کمرشل سپیس ملتی ہے اور یہ جو آپ کمرشل سپیس ہے یہ سوہ 300 فٹ کی سپیس ہے یہ پریورلی آپ کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ فیوچر میں جا کے جب آپ پر چیز مرکز ہوگا ڈاؤن ڈاؤن اور اگزیکٹی بلوک جو ممبر ہوں گے یہ نیر بائی کیونکہ یہ آپ نے دیکھ باہر سے چکری روڈ سے ایکس سپیس ایدھر سے آئیں گے جس روڈ بلووول سٹی بھی ہے فیسل ٹاؤن بھی ہے ایوالان سٹی بھی ہے اگر موٹر سے ایکس سپیس ایکس 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 روڈ سے آتے ہوئے 400 فٹ روڈ پر آتے ہیں 400 فٹ روڈ اب یہ جو ویلاز ہیں اگزیکٹی ون بلوک میں اگر یہ دیکھیں تو آپ کو اس وقت گراؤنڈ ویلاز کی پروپر فارم میں نظر آتے ہیں تو یہ ویلاز ان کا پوزیشن سوسائیٹی سپٹمبر 2020 میں آفر کرنا ہے اس کے ساتھ اگزیکٹی بلوک میں ممبر اپنے پوزیٹ پر کنسٹکشن سٹارٹ کر دیا ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ گھر ہیں جو ممبر اپنے پر بنا رہے ہیں اور باقی جو ویلاز ملا لیں تقریبا آپ کو ایک سو پچھپن گھر اس سال کے انڈ تک آپ کو یہاں پر فولی آپ پریشنل ملیں گے میں سیف سائیٹ کے لیے سو پچھپن گھر اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں اس سے کم نہیں ہو سکتے فیوچر میں جو لوگ پوزیشن پلائے کریں گے جیسے یہاں پہ جتنے مین روڈ کے پلوٹ ہیں یہ بھی ریسل میں ہوتے ہیں سم ٹائمز اور یہ والے جو پلوٹ ہیں یہ بھی اور نارمل پلوٹ بھی بلوک اندر جا کے بھی تو کوئی پلوٹ اس پوائنٹ سے ایکسس لے تقریبا آپ ساڑھے تین کلومیٹر کے ایکسس پوائنٹ پہ آپ ایزلی کارپیٹر روڈ سے پروپر موٹر ویب پہ جا سکتے ہیں جس طرح آپ نے سیکٹر اے بی سی ڈ ڈ لے کے آپ پھر بی بلوک کے سامنے سے گزرنا مجبوری ہے کیونکہ ایسٹ کے جو ممبر جہاں پہ مکمل ہو چکی ہیں یہ ای بلوک میں بلوک میں ہائی ریز بلوک میں یہ بن رہے ہیں سی بلوک میں بلوک میں دو کنال کے بلوک دو کنال کے بلوک کنال کے جانے تو انہوں نے اسی روٹ کو کراس کرنا کیونکہ اس کے علاوہ جو ایسٹ کا روٹ مکمل نہیں ہوئی جب فیوچر میں مکمل ہوگی تو دیفنیل وہاں سے ایکسیس لے سکتے ہیں انٹرچین کے مطابق یہ مکمل ہوگا پھر یہ پارٹ ہوگا پھر یہاں سے آئیں گے تو تب تک مکمل نہیں ہوتا تو ایکسیس بلوک کے ممبر کے پاس انویس مکمل ہوتا انویس بلوک لے گیو کمرشل میں پھر پلوٹ میں ان کو ہولڈ کریں اور جنہوں نے فیوچر انویس کرنی ہے لو پرائز میں کم بجٹ میں تو ان کے لئے بلوک بہت بہت بلوک 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 پہ ہے ایکسس ایزی ہے انٹرچینج سے ہر لحاظ سے بہت زیادہ فیزیبل انویس بنتی ہے اگر آپ اگر آپ کپیٹل سمارٹ ہیں لہور سمارٹ چاہیے دیگے نمبر رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سیٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ٹو لائے کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ